من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یحد اللہ فلا مزللہ ومن یزلل فلا حدیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدات وکل بدات زلال وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ السمع علیم من الشیطان الرجیم لحمده ونفخه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمدن کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمدن کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی رب جدن علماء اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمْ مِسْتَوَالَ الْأَرْشِ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّحَارَ يَطْلُبُوهُ حَسِيسًا وَشَمْسَ وَالْكَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِحِ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر چون ہم پڑھ رہے تھے اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے آیت مکمل نہیں پڑھ سکے تھے آیت نمبر چون سے آیت نمبر چھپن تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے اللہ رب العزت نے ابتدائے خلق کا ذکر کیا اور جس سے بنیادی طور پر بتانا مقصود ان کے اس عقیدے کا رد تھا کہ جو کل قیامت کے دن جس عقیدے کو لے کر وہ دنیا سے گئے تھے کہ ہمیں تو اللہ سے ہمارے سفارشی بچا لیں گے جب وہ کل قیامت کا دن وہ جو سفارش کا عقیدہ دنیا میں بھی سفارشی بنے میں ہیں وہ آخرت میں بھی سفارشی بنے میں ہیں آدمی عمل کری نہیں رہا ہے انہی سفارشیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ جی یہ ہیں اللہ سے بچا لیں گے اللہ رب العزت نے ابتدائے خلق کا ذکر کیا جب سفارشی تو دور کے بعد مخلوق ہی نہیں تھی اللہ رب العزت نے وہ تمام کائنات کے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا یہاں پر ذکر کیا کہ جو اس بات کی طرف ہے نہیں تخلیق کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور تخلیق سے خالق کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور خالق کے ہونے کی بجا کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ خالق ہے تو کیوں ہمارا اس سے کیا تعلق ہے فرمایا انہا ربکم اللہ لذی خلق السماواتی والارضا فی ستت ایامن یہ ہم نے پڑا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں تخلیق کیا سمستوال الارش پھر ارش پہ مستوی ہو گیا یوکش لیل النہار یا طلبوہ حسیسا وہ رات یعنی کہ وہ دن کو رات سے ڈھاپ دیتا ہے وہ دن کو رات سے ڈھاپ دیتا ہے یطلبوہ حسیسا گویا کہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے اچھا دیکھیں سمجھیں درہت بات آپ کبھی اللہ کی اس نشانی کو دیکھیں ہم ایک ایسی سیارے پر رہتے ہیں کہ جہاں اگر آدمی غور کریں تو مطلب اللہ کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا وہ یہ ماننے مجبور ہوگا کہ ہاں واقعی ہمارا کوئی خالق و مالک ہے اب مثال کے طور پر اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ہوتے دوسرے سیارے جو بھی اس کا نام ہے بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا اب وہ سورج سے قریب ہونے کی وجہ سے نا وہاں پر یعنی آگ کی بارش ہوتی ہے مطلب ایسی اتنے بڑے ہوئے ٹیمپریچر کے ساتھ جو نا وہ بادل بنتے ہیں اور آندھییں چلتی ہیں کہ کوئی بھی زیرو جو ہے نا وہاں زندہ نہیں رہ سکے اب وہاں پر تین تین ہفتے کا دن ہوتا ہے ایک دن کتنا بڑا ہے تین ہفتے کا دنیا میں تین ہفتے آپ کے گزر جائیں وہاں وہ ایک دن پورا ہوتا ہے پھر جب رات آتی ہے تو کتنی دیر کی ہوتی ہے تین گھنٹے کی تین ہفتے نے تین ہفتہ دن نے گزارا تین ہفتے دن پورا اور رات ہوئی تو تین گھنٹے کی ہوئی وہ تین گھنٹے کی رات میں بھی آپ جب مثال ہے کہ باہر نکلتے ہو عام سرفیس پر آتے ہو تو وہاں پر وہ جو آندھیاں ہیں یعنی کہ آتی ششانی سلسلہ ہے مسلسل مطلب وہ آپ کو بہت زندہ ہی نہیں رہنے دے سکتا یعنی کہ اس رات کے پہر میں بھی آپ وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتے ابھی آکسیجن کی تو کوئی بحث ہے ہی نہیں کہ وہاں آکسیجن ہے یا نہیں وہ تو بحث ہی نہیں کر رہے آگے تو آکسیجن تو نہیں ہونا لیکن میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ آپ غور کریں اس بات پر کہ جب آپ وہاں نہیں ہیں یہاں ہیں کہ جب معتدل اعتبار سے دن بھی ہو رہا ہے اور رات بھی ہو رہی ہے اور ایک پکی کیلکولیشن کے ساتھ جیدہ اس کی مثال سمجھے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ابھی سردیوں کا یام چل رہے ہیں بھائی اپنے گھروں میں بھی اس بات کی تحقیق و تجربہ کر سکتے ہیں آپ دیکھو گا آپ کے گھر کے جو پودیں وہ مرجھا رہے ہیں چاہوں؟ خیضہ ہیں؟ نہیں خیضہ دھوڑی ہے سردی جل رہی ہے خیضہ دھوڑی ہے سردی گرمی کے درمیان درمیانی موسم میں جب تیز ہمائے چلتی ہیں وہ خیضہ کا موسم ہوتا ہے یہ خیضہ دھوڑی ہے بھی تو یہ ہمارے پودیں جو ہیں یہ مرجھا کیوں رہے ہیں؟ بھائی مرجھا ایسے لے ہیں سردی ہے ستھنڈ تھنڈ کی ویہی سے اچھا تھنڈ کی ویہی سے نا تو اگر مثال کے طور پر جو تھنڈ ہے جو سردی ہے وہ شروع ہو رہی ہے مغرب ساتھ ویہی سے لے کے اور صبح آٹھ بے تک جب وہ سورج ان کے اوپر اپنی شوائیں پوری لے آتا ہے آٹھ نو بجے تک اب ساتھ سے نو بجے کے ٹائم میں جو پودوں کو نقصان ہو رہا ہے سو ہو رہا ہو دھوپ جب نکلتی ہے ان کو ان کی خوراک ملنا شروع جاتی ہے پھر بھی وہ ایک صحیح رہتے ہیں اب تھوڑی جیرے کے لئے فرض کر لیتے ہیں کہ سورج نہ نکلے اس دن بلکہ رات ہی رہے جو رات ساتھ بجے شروع ہوئی تھی تھنڈ رات تھنڈک والی رات جو ساتھ بجے شروع ہی تھی صبح کے نو بج گئے دس بج گئے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے ایک بج گیا دو بج گیا تین بج گیا یہاں تک کہ پھر سات بج گئے دوبارہ سے سردیوں کا یام کے ایک دن کے ساتھ بے سے اگلے دن کے ساتھ بج گئے اور سورج تلو ہوا نہیں ہے جب آپ پودوں کو دیکھیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا ہو سکتا ہے ایک دن پھر بھی اتنا نقصان نہ ہوا ہو لیکن اگر مزید ایک دن اور سورج تلو نہیں ہوا تو آپ کے پودوں کا کیا ہوگا اور جب آپ کے قریب کے جو پودے ہیں جب ان کا یہ حال ہو رہا ہے تو آپ کی فصلوں کا کیا ہوگا جو لوگے فصلے آپ کی سب مرجا گئیں ختم ہو گئیں جل گئیں خوراک کا ذریعہ آپ کا فصلوں والا تو ختم ہو گیا اب آئی پھلوں کی باری سورج تو آئی نہیں رہے نا سورج کی روشنی تو انہیں مل ہی نہیں رہی سورج کی روشنی نہیں مل رہی تو نتیجتاً کیا ہوگا مثال کے طور پر جو تربوز اتنا بڑا پیدا ہوتا ہے وہ اتنا ہوگا جو اتنا ہوتا تھا وہ اتنا ہوگا جو پھل اتنا بڑا پیدا ہوگا وہ اتنا ہوگا اب آپ کو جو یعنی کہ فروڈ کے ذریعے جو آپ کو غضائیت ملنی چاہئے تھی وہ بھی اب اپنے اصل پیرائے کی نیری اور وہ بھی جب تک گئے جب تک یہ درخت موجود ہیں جہاں یہ درخت بھی سوک گئے ان کو ان کی دھوپ کے نتیجے میں جو خوراک ملتی ہے وہ نہ ملنے کے نتیجے میں تو پھر کچھ عرصے میں بیس سال پچی سال یہ بھی ختم آپ کا پھلوں کا سلسلہ بھی ختم ہوگی اب کیا ہوگا اب ایک اور سلسلہ شروع ہوگا اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ کا جو دریعہ ہیں جو سمندر ہیں سورج کی روشنی ان پر پڑی ہی نہیں رہی ہے اور آخر کار وہ منجمیت ہونا شروع جائیں گے جب وہ منجمیت ہونا شروع جائیں گے تو نتیجہ تن آپ کو سمندر سے جو خوراک حاصل ہوتی ہے کم از کم مچھلی اب وہ مل سکتی ہے نہیں وہی پھل وہی سبزیاں کھا کے وہی پتے وہی شجر کھا کے جو آپ کے چوپائے بڑے ہوتے ہیں وہ فصلے تو بنی نہیں یہ چوپائے آپ کے زندہ رہ پائیں گے نہیں خون پلا کے زندہ رکھ نہیں سکتے ان کو یہ درندے نہیں ہیں یہ مویشی ہیں وہ کیا ہے صرف یہ ہوا ہے دن نہیں نکلا صرف اتنا ہوا ہے جب میرے بھائی دن نکل آتا ہے نا تو سمجھ میں آتی یہ بات ہم دن کو رات سے ڈھاپ لیتے ہیں گویا کہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہا ہے گویا ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے گا مطلب کیا ہے سرکل ہے پورا ایسا نہیں ہے کہ جی چھے مہینے دن رہے گا چھے مہینے رات رہے گی آپ کے اپنے اسی سیارے پہ ایسے علاقہ موجود ہیں چھے مہینے دن ہے تو چھے مہینے رات ہے آپ کو کسی اور سیارے پہ جانے کی ضرورت نہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنے بہت سارے معاملات خوراک کے وہ دیگر ممالک سے ایمپورٹ کر کے پورا کرتے ہیں ان کے ہاں وہ فصلے اس طرح اکتی نہیں ہیں قریب قریب لے لو آپ کا روس ہے روس ہیٹ کو ایٹومک طور پر ایٹومک اتبار سے تیار کرتا ہے اصل ہیٹ اس کو مل ہی نہیں پاتی ہے سورج کی جس طرح اس کو چاہیے آپ اندازہ کریں اس کے پاس گرم پانی نہیں ہے آپ کے پاس گرم پانی کا دریہ موجود ہے تو ارس کرنے کا مطلب ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے یوکش اللہی لنہاریت اب بتاؤ جنہیں آپ اللہ کا شریک کریں جنہیں بھی جس کو بھی وہ ایسا کر سکتا ہے اس کے لیے ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور وہ یہ یہ جو دورانیا ہے نا دن اور رات کا یہ بتبدیل ہوتا ہے یہ گرمیوں کے دنوں میں کچھ اور ہوتا ہے سردیوں کے دنوں میں کچھ اور ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں یہ دورانیا کچھ اور ہوگا کیونکہ گرمی کے ساتھ سے جو سفزیاں پھل پکیں گے نا ان کے لئے جتنی روشنی سورج کی چاہیے اتنی دیر سورج موجود رہ گا غروب نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں اور پھر وہ پھل سفزیاں پودے جنہیں سورج کی روشنی ایک وقت کے بعد جلا سکتی ہے اس سے پہلے کہ جل جائیں سورج غروب رات میں اس کی جگہ لے لی یہی سردیوں کا معاملہ یہی گرمیوں کا معاملہ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ کیلکولیشن بدلے گی بھی وہ دنوں کا اور راتوں کا حساب چینج بھی ہوگا اب جسے بھی اللہ کا شریک مقرر کیا جائے سوچیں ذرا از بات کو کہ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے وہ اس کیلکولیشن کو دیکھ سکتا ہے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر اسی سے منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی جو خدا کو تسلیم ہی نہ کرے اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ اتنے زبردست سسٹیمیٹک انداز میں یہ معاملہ چل رہا ہے ہمارے اس پوری گیلکسی میں کسی سیارے پر ایسا نہیں ہو رہا ہمارے سیارے پر کیوں ہو رہا اور کیوں کا اتفاقی جواب انہی چاہیے حقیقی جواب چاہیے یہ نہیں کہ وہ کوئی کہہ دے جی یہ تو ایک اتفاق ہے نہیں سائنس کا تالیمیلم اتنی بہودہ اور بچگانہ بات نہیں کرتا اتفاق سے ہو گیا اتنا بڑا میکانیزم اتفاق سے بن گیا یہ ایک بچگانہ بات ہم سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے انڈروائیڈ موبیل اس کے اندر ہی اسی سوپر پردہ جاتے ہیں ایک چھوٹے سے انڈروائیڈ فون کے اندر اسی سوپر پردہ جاتے ہیں جنہیں بڑے سسٹیمیٹک انداز کے اندر بنانے والے نے بنایا ہے ایک ایک باریکی کو نوٹ کرتے ہوئے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یوں ہو جائے گا تو اس لیے اس پردے کو یوں ڈالو اور اگر ایسا ہو گیا تو یوں ہو جائے گا تو اس پردے کو یوں ڈالو اتنے زبردست میکانیزم سے اس زمین کے لوگوں کو جو اللہ نے کہا تھا کہ اِنَّا مَقَرْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَانْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش ہم نے تمہارے لئے زمین کے اندر معاشرت کو پیدا کر کے دیا تو وہ معاشرت کو رزق کو جو اللہ نے جس زبردست انداز میں جو پیدا کر کے دیا یہ خود با خود تو نہیں ہو سکتا سمجھ گئے فرمایا وَالشَّمْسَوَا الْقَمَرَا وَالنُجُومَا مُسَخَّرَاتِمْ بِعَامْرَةِ سورج کو چاند کو ستاروں کو اللہ نے کابو میں کیا اپنے حکم سے ستارے جو یہاں سے دیکھنے سے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آسمان کے اوپر نکتے ڈلے ہوئے ہیں جو یہاں سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی کنکر پڑے ہوئے ہیں روشن جو اگر سفر کیا جائے اس رستے پر تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر زمین سے آکے ٹکرا جائیں تو ان میں ایک دڑار بھی پیدا نہیں ہوگی اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں گے اتنے بڑے ہیں ستارے حتیٰ کہ اسے چھوڑیں بعض ستارے پورے کا پورے پورا کا پورا سلور ہے پورا کا پورا گولڈ ہے پورا کا پورا آجانے آئرن ہے پورا آئرن ہے لوہے کا ٹکڑا اتنے بڑا اتنے بڑا لوہے کا ٹکڑا کہ اگر آکے زمین سے ٹکر آئے تو اس میں اسے خراش بھی نہیں آئے گی اور زمین کے ٹکڑے پر خچے اڑ جائیں گے یہ ہیں ستارے وہ چمک کیوں رہے ہیں بیعت ابھی اس سے نہیں وہ آئے تا آگئیں گے انشاءلم پڑھیں گے یہ وہ ستارے اب آپ دیکھیں کہ یہ حرکت نہیں کر رہے اور جو حرکت ان میں سے کر رہے ہیں وہ زمین کی طرف نہیں آ رہے اور ناممکن حیثہ کہ نہیں آ رہے بھئی آپ سمجھیں درست بات تجربہ کر کے دیکھیں آپ شیشے کی گولیاں ہوتی ہیں کنچے ہوتے ہیں آپ بولیں ایک بڑے مرتبان میں ڈالیں بند کریں اور اب آپس میں انہیں ایسے ہلائیں تو آپ تھوڑی دیر بعد محسوس کریں گے یا کم سے کم گمان کریں گے کہ ہر شیشے کی گولی دوسری گولی سے ٹکرا چکی ہے ہر شیشے کی گولی دوسری گولی سے ٹکرا چکی ہے اللہ ما شاء اللہ کہ اگر کوئی بچ گئی تو بچ گئی ورنہ اس میں جو ڈالی جانے لی بیس گولیاں تیس گولیاں پجاس گولیاں سو گولیاں اس ڈبے میں جو ڈال گیا ہم نے جو اس کو ہلایا ہے تو وہ سارے ایک دوسری سے ٹکرائی ہیں کھربوں سالوں سے یہ کائنات جو گردش کے اندر ہے جس کو ہم آپ ہی نہیں کہہ رہے وہ جو اللہ کو نہیں مانتے جو مذہب کا قائل نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کائنات حرکت میں ہے تو وہ ستارے آکے ہم سے آج تک ٹکرائے کیوں نہیں اتفاق سے یہ جواب نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تو آج تک ہوا کیوں نہیں جبکہ جتنی بڑی تعداد کے اندر یہ ہیں آپ کو اگر کبھی دیکھنا ہو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مضافاتی علاقے میں جا روشنی نہیں ہوتی رات میں جا کر دیکھیں آپ اوپر آسمان کی طرف تو آپ کو ایسا لگے گا اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر چلے ہیں جسے کے ٹو بیس کیمپ ہے بیس کیمپ ٹو بہت اوپر تو نہیں جا سکتا رات میں لیکن بیس کیم ٹو تک بھی آپ چلے گا مثال ہے وہاں سے اوپر دیکھیں گے نگر تو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پس آسمان پر صرف ستارے ہیں آسمان ہی نہیں دیکھے گا آپ کو ایک نکتے دو نکتے کے برابر کبھی اسپیس کہیں نہیں گیلکسیز بہت ساری کہکشہ ہیں یوں بہت ساری کہکشہ ہوں کھنی ایک ساتھ دے ایک پھر اس کو پر دو پھر اس ambience اس پر چار وہ بہت ساری ایک ساتھ نکتے جب ہم سبر کریں گے ایک کے پاس سے گدریں گے تو بھی رستیں ملیں گے یہ چونکہ ملی خط ایسے نظر آر یہ نیچے اس لئے میں ایک ستارے سے دوسرے ستارے کی درمین میں اس پیس تک نہیں دیکھتا ہے اور وہاں بیٹھے بیٹھے آپ حیران دے جائیں گے کہ ہر بیس منٹ پچیس منٹ آئے گھنٹے آدھے گھنٹے کا فرق سے آپ کو سیارے جاتے میں نظر آ رہے ہیں صاف صاف نظر آ رہوں گے صاف صاف دیکھ رہوں گا آپ سیارے اسی طرح شاہ بھی ہے انہیں ہمارے ہیں جو کہتے ہیں وہ ستارہ ٹوٹا ہے ہمارے ہیں کہتے ہیں بڑے گوڑے تارہ ٹوٹا تارہ وہ شہابی ہوتے ہیں ہمارے یعنی ہمارے مدار کے اوپر سے گزرے ہوتے ہوں ٹھیک تو جب آپ وہاں بیٹھے ہوگے تو آپ کو ہر گھنٹے میں دو سے تین شہابی ہے جنہاں ایسی یوں جاتے میں نظر آئیں وہ شہابی گزر ہوگا اب وہاں بیٹھ کر اگر حقیقت میں کوئی سائنس کا طالب علم ہو وہاں بیٹھے ہے تو وہ ڈرنا شروع جائے گا اس کو ڈر لگنے لگے گا کہ کسی لمحے بھی ہماری زمین کی باری آ سکتی ہے اور کوئی بھی شہابی آکے ہماری زمین پر ٹکر آئے گا یا کوئی ستارہ یا کوئی زیارہ اور زمین تباہ و برباد ہو جائے گی نیسٹ و نابوت ہو جائے گی اور شہباز کلندر نہیں بچا پائیں گے بچا پائیں گے انہوں تو پتہ بھی نہیں ہوگا یسو مسیح بچا پائیں گے انہوں پتہ بھی نہیں ہوگا بھگوان کوئی سبھی وہ رام کرشن پھلانے ڈم کے کوئی بھی بچا پائیں گا بچا بچا بچائیں کیسے سب مخلوق ہیں اور یہ بھی مخلوق ہیں اسے جس نے قابو میں کیا ہوا ہے جس کا خالق ہے وہی اس کا میکنیزم جانتا ہے اس کو کیسے چلانے کے لیے آپ کو بھی نوٹ کریں سوئنگ کرنے والے بولر کو دیکھا ہے جو سوئنگ کرتا ہے بولر بول اس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ ایسی فاسٹ بولر کی طرح پھیک نہیں دیتا ہے سمجھے درہی بول پر اس کا بقیتہ قبضہ ہوتا وہ اس کو اس طریقے سے تھرو کرتا ہے کہ اس کو وہ فضا میں جس زابیہ پر چاہے سوئنگ کر سکتا ہے مخلوق کے اندر مہارت دیکھو آپ تو خالق تو اس مہارت کا خالق ہے خالق اس مہارت کا خالق کبھی نوٹ کریں دو میگنیٹ کو اپنے مخالف سمت میں رکھ دیں مکنہ تیس جو دونوں وزن کے اندر برابر ہوں دونوں کو مخالف سمت میں رکھ دیا اب آپس میں ملا کے دیکھیں نہیں ملیں گے وجہ کیا ہے ان کے اندر کی جو میگنیٹ کی فیلڈز ہیں وہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہی ہوں گی یہ اس کو وہ اس کو دونوں کو دھکا جائیں اور چونکہ ویٹ میں برابر ہے نا اس لیے چپک نہیں پا رہے ہوئے ایک کا ویٹ داتا ہوتا دوسرا چپک داتا سمجھ گیا ہے یہاں تک سمجھ گیا آپ دیکھیں یہ دو آپس میں جب نہیں تو کبھی تجربہ کریے کہ چھے سات کیلے لیں یہ ہونے چاہیے تھوڑے بھاری رکھ دیں ان کو اور کیلے ان کے درمیان ایسے پھیکیں تو آپ دیکھیں گے شاید کہ آپ کے دھکی کی وجہ سے جس کیل کو جتنا پش ملا ہوگا وہ آگے نکل جائے گی لیکن آپ دیکھیں گے ایک سے دو کیلے ان کے درمیان ایسے کھڑی جائیں گے ان دونوں کے درمیان میں ایک سے دو کیلے یوں سیدھی کھڑی جائیں گے آپ ایک ہی اپنا ہے لیکن یوں جا کے ایسے سیدھی کھڑی جائیں گے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ پش اس کو آپ اتنے نہیں دے پایا جتنا ان دونوں نے ملکے اپنی طرف کھینچا ہے ایک ادھر کھینچ رہا کدھر کھینچ رہا نتیجہ وہ بیچ میں ایسے کھڑی ہوگا یہ ہے ستارہ اس لیے کھڑے ہوئے سوچیں کہ یہ ستارے جو اس لیے ایسے کھڑے ہوئے ہیں اگر کوئی ایک بھی سیارہ بیچ میں در نکل گیا تو گیا ہوگا یہ سے کسی نے پرویا ہوا ہورٹ کو ایک سسٹمز ہے یہ ستارے میں کہہ رہا ہوں نا ایک بھی وہ پتھر گئی تھوڑی ہے سب لوگے کے مگنیشیوم کے اسٹیل کے تامبے کے پیتل کے سونے کے واقعہ اگر ہم سے ٹکرائیں تو اب مثال کے طور پر سمجھے در اس بات کو کہ سونے والا اگر آئے گا سونے در آبات کو سونے والا آئے گا تو اس میں سے تو وہ جو اوزون کی لیئر سے تو وہ تو بڑا آرام سے کروز کر جائے گا اس کو تو وہ اسے چھوڑے ایٹم بوم کے وہ جو وہ ہوتے نا شو ہیں وہ بھی اس پر اثر نہیں کریں تو تو اس کے بھی پار نگل دیں یہ اس سے بھی گزر جائے گا آنے رہا ہماری طرف یا کوئی آنے نہیں دے رہا ہے سمجھے ہیں پھر سورج چاند ہے آپ دیکھیں چاند ہمارے سیارے پر جو روشنی ہوتی ہے نا ہمارے سیارے پر 50% روشنی چاند کی وجہ سے ہوتی ہے اور رات میں سو فیصد روشنی چاند کی وجہ سے ہوتی ہے وجہ کیا ہے سورج سے وہ روشنی کو جذب کر کے ہماری طرف بھیج رہا ہوتا ہے چاند خود سے روشن نہیں ہے چاند میں کوئی روشنی نہیں ہے کسی بھی قسم سورج سے وہ روشنی لے رہا ہے اور جذب کر کے ہماری طرف وہ روشنی کیونکہ روشنی سے سفر کرتی ہے کیونکہ اس میں سے بھی نکل رہے ہیں وہ ہماری طرف پی آ رہی ہے اب رات پر کہو چودھویں رات کا چاند ہے خیر ہوتے ہیں نا وہ روشنی ہماری طرف آ رہی ہیں سنے در ایس بات کو کہ اس سے ہماری سردی اور گرمی دونوں کا تعلق ہے اس سے ہمارے کھیتوں اور پانیوں کا تعلق ہے آپ کو پتا ہے یہ دریاؤں کا جو مد و جذر ہے لہروں کا بڑھ جانا اور کم ہو جانا وہ اس سے ہوتا ہے اس روشنی سے فرض کریں یہ بجہ ہے یہ بجہ دریاء رک جائیں گے دریاء سمندر رک جائیں گے ایک جگہ سفر ہی نہیں کریں گے آگے ہی نہیں بڑھے گا اور سورج یہ تو ہو گیا چاندگاہ سورج نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی جگہ سے اپنی جگہ سے ایک کلومیٹر پیچھے چلا جائے تو یہ سب منجمد دیئے گی پوری کی پوری زمین منجمد دیئے گی کتنا صرف ایک کلومیٹر بعض سائنسدان جو علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ایک کلومیٹر نہیں آدھا آدھا بھی نہیں اس کا بھی آدھا اگر اپنی جگہ سے پیچھے چلا جائے گا پوری کی پوری زمین منجمد دیئے گی سب انسان چرین پرین سب چیزیں منجمد دیئے گی اور اسی طرح اگر آدھا کلومیٹر آگے آ جائے تو زمین پہ موجود ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی صرف آدھا کلومیٹر آگے آ جائے ستارے چاند سورج دو منٹ کے لئے بیٹھو ہمارا والا وہ جو دعائیں کر رہا ہوتا ہے اے اللہ کرم کر دیجئے ہمارا ہی نہیں وہ ریٹی لیٹا ہی دعائیں کر رہا ہوتا ہے یقین مانے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بات کو کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں جو اللہ اس سے زیادہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے ہمارا والا تو یہ باتیں کر رہا ہے اس سے کئی گناہ بڑے معاملاتیں ہیں جو بغیر مانگے یہ ہماری عقل میں ہی باز نہیں آ پاتے وہ اللہ رب العزت ہمیں وہ چوبیسو گھنٹے دے رہا ہوتا ہے چوبیسو گھنٹے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے آپ کے اندر میں انسٹالڈ ہے سانس لینا نہیں سمجھے نہیں سمجھے میں مٹھی بند کرنا چاہوں گا تو کروں گا یہ خود ہی جائے گی میں مٹھی بند کرنا چاہوں گا تو ہوگی نا بھائی دماغ نے میسیج دیا انگلیوں کو انگلیں بند ہوگئیں ایسے ہی ہے تو ایسا ہوتا ہے میں سانس لینا چاہوں تو لوں اور نہ رکھ لوں کیونکہ جو میں کرنا چاہتا ہوں نا اسے بھولنا بھی جانتا ہوں یہ فطرت میں میری رکھا جیا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں نا اسے میں بھولنا بھی جانتا ہوں جو اگر میں سانس خود سے لینے لگا تو ایک دن اسے بھول بھی سکتا ہوں تو نتیجے میں جا ہوگا مر جاؤں گا اس لیے اللہ رب العزت نے سانس کو مجھ میں انسٹال کیا ہے کہ میں باقاعدہ لیتا رہو میں لیتا رہو سانس خود سے لیتا رہو خود کو بھولو رہے بھولو سانس میں لیتا رہو یہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے حکم سے قابو میں کیا ہوا ہے سورہ چاند سے ایسی باتیں جو سانس کے مطابق ہیں اور اگر آپ انکار کر دیں نہیں آپ بتا دیں یہ سب کیسے ہوا کتنی اثر ہمارے پاس اللہ نے کیا ہے اللہ نے نہیں کیا ہمیں سمجھ مانا چاہیے سائنٹیفک اعتبار سے اتفاق سے نہیں اتفاق سے نہیں سائنٹیفک اعتبار سے ہمیں ہر چیز پھر پوری کلکولیشن کے ساتھ چاہیے گا ایسا کیسے ہوا فرمایا خبردار تخلیق اور حکم تخلیق اور افتیار اس کا ہے اگر آدمی غور کرے تو یہ دی اینڈ ہے اللہ اپنا خالق ہونا اور اپنا آمیر ہونا بیان کرتا ہے اللہ ہی ہے جو تخلیق کرتا ہے اور وہی ان پر اختیار رکھتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور میں نے کہا کتنی آسان بات ہے بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لئے یسو مسیح کو آدھی دنیا اللہ کا بیٹا مان رہی ہے اور واسطہ وسیلہ سفارشی بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے ایسا ہے آدھی دنیا نا وہی بنے ہوئے ہیں آدھی دنیا انہی کے آگے رکو سجدے انہی سے مانا جات مانگ رہی ہے اور انہی کی والدہ کے لئے اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب فرشتہ ان کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا اِنَّ اللَّهَ يُبَشْرُقَ بِقْلِمَةٍ مِنْهُ اِسْمُهُ الْمَسْيُعِ سَبْنُ مَرْيَمَ بے شک تجھے اللہ کی طرف سے اس کے کلمے کی بشارت ہوگا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا مریم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے یقین کریں اتنی عظیم بات ہے یہ اس کو جس رخ سے اس پر بحث کرنا چاہو آدمی بحث کر سکتا ہے جس رخ سے آپ اس بات پر بحث کرنا چاہو آپ اس پر کر سکتا ہے اتنی عظیم بات ہے یہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتا ہے نہ میں شادی شدہ ہوں نہ بدکار ہوں لوائی سنو درہ بات تخلیق کی قائل ہے خالق کی بھی قائل ہے اللہ کو نہیں مانتی دیں اتفاق آپ کی قائل نہیں ہے یہ نہیں ہے قائل ملہتو کی طرح کہ انسان جو نو اتفاقیات اور پر پیدا ہوا ہے مذہب پرستینا ہے سنو بڑی غور طلب بات تخلیق کو مذہب نے بھی جو سکھایا تھا وہ یہی سکھایا تھا کہ شادی ہوتی ہے شادی کے نتیجے مولاد ہوتی ہے چاہ شادی نہیں ہو تو اور اگر ویسے کر لو تو بھنہ رمادہ کیا ہو ٹھیک ہے نا بچے بیٹھے ہیں تو سمجھے درہت بات کو بھئے اس اولاد ہوتی ہے یہی دو طریق ہے نا اولاد ہوتی کے بھئی یہ ایسی بات ہے کہ اب تک کی سائنز اور اب تک کلامی کتاب ہے سب ملائے ملوک ہے سب نے یہی بتا ہے اب تک تو مریم جواب دی رہی ہے کہ وہ بہت عالی جواب ہے وہ جو کہہ رہی ہے وہ بات میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے بڑی بات ہے یہ ان کو کیسے اولاد ہو سکتی ہے شادی شدہ وہ نہیں ہے ناؤذو باللہ بدکار وہ نہیں ہے فرشت نے کیا کہا خبردار تخلیق اللہ کے لئے ہے فرشت نے کہا تجھے کیا ہو گیا اللہ جس کے لئے جیسے چاہے تخلیق کرتا ہے یہ نرمادہ یہ میل ملاب یہ شادی ہونا بگر شادی یہ تمہاری بیسے ہے یہ تمہارے اتمنان کے لئے باتیں ہیں اللہ اس پہ قادر ہے کہ پپیٹے کے درک سے انسان کے بچے گر رہوں گا اللہ تو اس پہ قادر ہے نا نہیں سمجھے اللہ تو عرشت نے پہ قدرت اکتا ہے آپ دیکھیں کہ اسی نے تو ہمیں سمجھایا جہاں ہم نے ٹیسٹ ٹیوب بی بی ایجاد کی اسی نے تو ہمیں کلوننگ سے گئی آج بچے فارم میں بنا سکتے ہیں فارم 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 انڈوں کا فارم مچھلیوں کا فارم مرگیوں کا فارم ایسے ہم بچے بنا سکتے ہیں فارم میں اگر قانونی اجازت مل جائے اس بات کی حلال حرام کی بحث سے کتا نظر تو سمجھیں اللہ نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ جو اب تک آپ سمجھتے تھے اس بات کو کہ یسو مسیح کے بغیر بات پیدا ہونے کو مسئلے نہیں تسلیم کر سکتے ہیں کہ فطرت یہ ہے کہ نر اور مادہ کے ملاقات سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ تمہارا ٹیسٹ ٹیوب میں بھی پھر کیا ہے اب بھی تو نرمادہ ملاپنی ہوا تمہیں اللہ نے دنیا میں ہی سمجھا دی اپنی قدرت تمہاری سمجھ میں آئی اللہ لہ الخلق خبردار تخلیق اللہ کے ہاتھ میں والعمر اور اختیار وہ دیکھو نا اختیار دیکھو ذرا مریم نے کماری ہوتے ہوئے رہبہ کی زندگی بسر کرتے ہوئے وہ تو سینٹیزم کی طرف مائل تھی نا تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو کبھی شادی اور شادی کے بعد کہ وہ معاملات گھر میں کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے وہ کچھ دیکھیں نہیں تھا کبھی اب حاملہ ہوکے پورے نو مہینے سے تکلیف پریشان ہو سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں کیا بیت اللہ ہم کی طرف نکل گئی یہ قرآن بتاتا اور وہاں تکلیف کی شدت سے آخرکار ایک جگہ پر بیٹھ گئی ایک بوڑے درکھ کے نیچے ایک بوڑے کھجور کے درکھ کے نیچے بیٹھ گئی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں تکلیف کی شدت بلکل آخری وقت چل رہا تکلیف کی شدت سے سمجھ میں نہیں آرہا یہ مو سے جملہ نکلا بشری تقادے کے تہت ہاں ہے اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی یا بھولی بسری ہو چکی ہوتی نہیں سمجھے کچھ بات کو یا نہیں اب آئے جو آج جس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اس کی ماں اس کی پیدائش کے لئے تیار ہی نہیں تھی آج آدھی دنیا اولاد اس سے مانگنے جاری ہے اور اس کی ماں اس کی پیدائش ہی نہیں چاہتی تھی وہ تو اللہ نے کروایا وہ الگ بات ہے کہ وجیحن فید دنیا والآخرت من المقربین کے تحت وہ دنیا میں بھی باروب تھے آخرت میں بھی اللہ کے مقرب بندوں میں سے لیکن بحث اس نکتے سے ہے کہ جب انہیں اللہ کا بیٹا بنانے والے بنا رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں ماں کیا جملہ نکلا ہے مو سے اور بھائی خدا کے بیٹے کے لئے کوئی مو سے جملہ نکال سکتا ہے جرت ہے بتائیے اگر مریم کو کوئی خواب و خیالوں کے اندر بھی ایسا کوئی تاثر ہوا ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ کا نور بشری لبادے میں پیدا ہونے والا ہے تو مریم ہی مو سے جملہ نکالتی اللہ نے جواب میں کیا بولا اس وقت اے مریم اس ڈال کو ہلا ہے ڈال بوڑی ڈال کو ہلا ہے بوڑی ڈال کو لیا ہے اوپر سے تازہ خجورے گرنا شروع ہو گئی اپنے پیروں کی طرف دیکھ پیروں کی طرف دیکھا وہاں سے پانی چشمہ پانی گا ساف پانی پھوٹ پڑا اللہ کیا کہہ رہا ہے بچے کی پیدائش ہو گئی اللہ کیا کہہ رہا ہے خجورے گھا پانی پی اپنے بچے کو دیکھ اور آنکھیں ڈھنڈی کر سمجھ میں آیا اللہ کا اختیار مریم کی تکلیف پر اللہ نے کچھ کہا ہے نہیں اس کا مداوہ کر دیا ہے خجورے گھا پانی پی اپنے بچے کو دیکھ آنکھیں ڈھنڈی کر یہ ہے اللہ کا اختیار تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ ہم اس اللہ کے مانے آلے ہیں اب سوچیں کہ عقل بھی نہیں تسلیم کرتی اس بات کو کہ آدمی صحت کسی کو شریک کرے جہاں عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہم بغیر خالق کے اس کائنات کو تسلیم کر لیں وہ عقل اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی خالق کے ذات کسی کو شریک کر لیں خالق تو دیکھو کس قسم کا تو آگے کہتا ہے تبارک اللہ رب تبارک اللہ رب العالمین سنو یہ بڑی غور طلب آتے ہیں یہ تبارک اللہ یہ کیا مطلب ہے سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا تبارک اللہ دی بے ادہ الملک وہوالا کل شہین قدیر نلدی خلق الموت و الحیات اللہ یبلوہ کم ایوکم آسن و عمل اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا اس کو تفصیل سے برکت کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ حالی مجمین روم سے لڑے کسے روم جو اپنے دمانے میں وہ درجہ رکھتا تھا جو آج امریکہ رکھتا ہے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج روم کے پاس دنیا کے اس وقت کے جدید ترین ہتیار روم کے پاس دو تہائی دنیا پہ حکومت روم کی جس کی وجہ سے اس کے جزیروں علاقوں جنگلات ریگسوانوں پہاڑوں پہ اس کی چھاؤنیاں اس کے عمل داری انٹیلیجنس اس کی لوگ اس کے حلقہ اس کا اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ اندازہ کریں عرب خطے پر اس وہ یرموک کے مقام پر آ کر چھاؤنی بنائے گا بیٹھاوا معمولی سے اس کا سپہ سلار نکلتا ہے اور قابط اللہ کو گرانی کی باتیں کرتا ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ روم کتنا طاقت ہو اور کتنا خطرناک ہوگا رومی افواج کیسے ہوں گی خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھارتے میں جو جملہ کہا تھا نعوذ باللہ کہ مجھے عرب کے دیاتی اب چیلنج کریں گے اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ روم ایران کے مقابلے میں عرب خطہ تھرڈ ورلڈ کلاتا تھا جسے آج ایتھوپیا سومالیا اس ٹیپ کے علاقے تھرڈ ورلڈ کلاتے ہیں ایسے اس زمانے میں عرب خطہ یہ ہے حجاز روم کی طاقت ورہ فوج اور یہ تاثر ایران کا یہ تاثر یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ اکرام کی اقتصادی حربی حالت کیا تھی ہمیں اس کے لئے کوئی لمبی چڑھے واقعات پڑھنے کی طورت نہیں ہے دشمن قوائی دیتا اصل سنیں کیا صحابہ نے روم فتح نہیں کیا تھا بغیر تفصیلات میں جائے ابھی تفصیلات کا موقع نہیں ہے میں نے سورہ انفال کے اندر بتا تھا کیا صحابہ اکرام نے روم فتح نہیں کیا اور کیا انہی اقتصادی وحربی حالات کے اندر نہیں کیا لیکن کیا جو جنگی ماہرین ہیں وہ کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا گزرا ہے جو سٹریٹیجک حالات دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ جیتیں گے دنیا میں جنگی جتنے ماہرین ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ایک تھرڈ ورل مقابلہ ہوا پہلی پہلی لڑائی ہوگی پہلا آمنہ سامنا ہوگا پہلی دفعہ میں حالت یہ ہے ان کے پاس کہ وہ سات دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور یہ ایک وقت میں جو سامنے آجائے سب کھا جاتے ہیں ہاتھی گھڑے 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 شیر چیتے سب کچھ کھاتے ہیں رومی انسان تک کھا جاتے ہیں ایسی فوج سے وہ لڑیں گے جو بعد مرتبہ چھ دن پانچ دن بعد تو چار کھجور پانچ کھجور کھاتے ہیں اور دن میں ایک دیا دو دفعہ انہیں چار گھونٹ پانچ گھونٹ پینے کا پانی ملتا ہے وہ ان سے جیتے ہیں لڑنے کے لئے بیس تلوار ہیں پچیس تلوار ہیں تیرہ نیزے دس نیزے گیارہ نیزے چھے گھوڑے چھے اونٹ ایک مثال تھے ایسی ہی تھے وہ تفصیل میں جائے پا گیا وہ اس فوج سے جیت جائیں گے کہ جو لڑنے کے لئے سب سے آگے ہاتھی لائیں اپنے ساتھ ان سے جیت جائیں گے تو ہر آدمی کہے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ تو انہیں بغیر لڑے ہرا دیں گے یہ تو اگر ایک ہاتھی ان پر چھوڑ دینا ہے ان جیسوں پر ایک ہاتھی ان کے لئے کافی ہے جنگی آتی جنگ میں آتی ذرا دوسرے قسموں کے ہوتے تھے یہ ہمارے سرکس والے نہیں ہوتے تھے لوسی آتی تو اب آپ سمجھیں ذرے اس بات کو کہ جب صورتحال یہ ہے اور ہم تاریخ ہمارے سامنے ہیں چاہاں وہ ہماری ہو چاہاں اہل مغرب نے ہمارے لئے لکھ رکھی ہو سب کے اندر بات موجود ہے صحابہ جیت گا کیسے جیت گیا آپ بیٹھو سر جوڑو اللہ نے جتوا یہاں کیسے اللہ نے برکت دی اللہ نے ان کے معاملات میں برکت دی اللہ نے ان کے معاملات میں یہ ہے برکت یہ ہے برکت کا قید کہ آپ کے پاس وسائل اتنے سے ہوں گے فائدہ آپ کو اللہ اتنا دے گا آپ کے پاس وسائل اتنے سے ہوں گے فائدہ اللہ آپ کو اتنا دے گا بیماری آپ کے پاس اتنی بڑی ہوگی وسائل علاج کے لئے اتنے ہوں گے اللہ فائدہ اتنا دے گا خوراک کی آپ کو ضرورت اتنی ہوگی لیکن کھانے کا وسائل اتنے ہوں گے اللہ فائدہ آپ کو اتنا دے گا گھر آپ کے پاس اتنا سا ہوگا رہنے علیہ ورہ زیادہ ہوں گے غربت ساتھ ہوگی لیکن اللہ آپ کو اس میں بھی خوش رکھے گا برکت کا عقیدہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کی کم یابی میں اس کے کم وسائل کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو اتنا کچھ عطا کرتا ہے کہ اس کو مزید کی حاجت ہوتی ورنہ آپ دیکھیں نا ایک غور طلب بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مطلب ان میں بہت بڑا طبقہ بچپن سے مسلمان نہیں تھے اور ان میں بہت بڑا طبقہ بچپن سے وہ لائف گزارنے علا نہیں تھا جو لائف مدینہ کے اندر وہ لوگ گزار رہے تھے ان میں تو بہت سارے ایسے تھے کہ گھر سے باہر نکلتے تھے ان کے کپڑوں کا دامن اٹھا کے چلنے والے چار چار غلام ہوتے تھے کپڑے کا دامن 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 پیچھے سے دامن اٹھا کے چلنے والے چار غلام ہوتے تھے ایسا شاہنا لباس پہننے والے خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ لگا کر یہاں سے گزر رہے ہیں تین گلیوں میں لوگوں کو پتر لگ رہا پھولا جا رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات اور وہ گانے والی نے گاتے ہوئے ایک شیر پڑ دیا کہ یہ قریش کے جوان تو وہ ہے کہ اپنی غیرت میں اپنے سارے کے سارے اوڈ زبا کر جاتے ہیں تو سو اوڈ گھڑے میں تھا لائن سے سب کو زبا کر دیا سو اوڈ لائن سے سارے زبا کر دیا سارے GEORGE یہ ایک دم کیا ہو گیا یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک دم سے ہے کہ وہ تو وہ ایک جوڑے میں رہئے ہیں سواریاں چھوڑ دیں گھڑے غدے سب چھوڑ دیں پیدل سفر کر رہے ہیں بچارے رہنے کو گھر نہیں ہے ایک کمرے میں چار چار رہ رہے ہیں پانچ پانچ ڈی Jose کھانے کے لئے روٹی نہیں ہے یہ ایک روٹی سے دس کھا رہے ہیں بھی ایک روٹی سے ایک روٹی میں دس کھا رہے ہیں ایک روٹی میں تو یہ لائف انہوں نے قبول کہتے ہیں بھاگ کیوں نہیں گئے اس زندگی سے چار دن پانچ دن مسلمان رہتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں سیٹھے دن بھاگ جاتے ہیں ساتھ پھر دن بھاگ جاتے ہیں دس میں آجز آجاتے ہیں کیونکہ وہ تو اس زندگی سے نکل کر آئے تھے جس زندگی میں ایش و اشرت تھی پھر یہ کیا ہوا اسی میں رہے اسی میں چلتے ہیں یہاں تک کہ بعض شہید ہو گئے بعض اپنی زندگی دنیا میں اللہ کی رضا کے لئے جیتے ہوئے اور اس کے دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی پوری کر کے گئے لیکن اسی لائف کے ساتھ گئے آپ اندازہ کہیں کیا بھائی ایسا کیا ہوگا ہوا یہ انہوں نے اس زندگی کے بھی نشیب و فراس دیکھے تھے اس زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے تھے اور اس کے بھی دیکھے جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت اور برکت کا کیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھا جب انہیں سمجھ میں آگئے اس بات کو تو وہ اسی زندگی میں رہ گا اچھا چلیں اسے چھوڑیں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے جا چکے ہیں اپنے رب کے پاس چلے گئے ابو بکر خلیفہ بنے وہ بھی اپنے رب کے پاس چلے گئے اب عمر کا دور ہے امیر المومین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہوئے ہیں اور آپ نے خیبر کے یہودیوں پر سے چیزیاں اٹھا دیا نہیں سمجھے دیکھو ہمارے ہاں ایک حکومت آتی ہے وہ قومی خزانے کو بھرنے کے لیے بھئی جمہوریت کا پاپا تو ایسے ہی ہے اتی آرام سے حضم ہوگا سنو جمہوری طرز عمل کے اندر ایک حکمران آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا خزانہ بھرنے کے لیے عوام پہ مزید سے مزید ٹیکسز لگاتا ہے اور ملکی خزانہ بھر کے نہ اپنا علو سیدھا کرنے کی کچھ کرتا ہے جمہوریت میں ایماندار ڈھونڈنا گٹر میں ہیرہ ڈھونڈنے کا مترادف ہے لیکن چلو چلو کہ جی وہ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال بھی ہے بہت کہ ہوگا کوئی ایماندار سنیں اب جب وہ ایماندار ہوگا تو وہ ایماندار اس خزانے کو بڑھتے بڑھتے مر جائے گا اور ملک چلے گا کبھی نہیں چلے گا لکھے دے سکتے ہیں آئی ایم ایف سے کردے لیتے رہو زندگی بھر لیتے رہو ہندگی بھر لیتے رہو ملک ایسے آپ نہیں چلا سکتے ہیں یہ لکھے دینے کو تیار ہیں جب تک ہم زندہ ہیں جس میں کتا کھایا اس میں ہمیں کھلانا اگر ایسا نہ ہو ایک بات اب غور طلب نکتہ ہے کہ جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ تو حکومنان تھے اور ہمارے والے تو چوچو کہہ رہے ہیں وہ سارا وہی والا دور تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے مان لیتے یہی والا ادھر بھی ہوگا سلسلہ بحیث کا بھی موقع نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو ٹیکسز کی ضرورت ہے نہیں نہیں ٹیکسز کی ضرورت ہے ابھی ہم بحیث کیا پڑھتے ہیں ایماندار بھی حکومنان ملکی خزانہ چلانے کے لئے ٹیکسز کی ضرورت ہوگی نو اس کو ٹائمت سے بھیک مانگی گئے جاگے ایک بات بہت پہ ہی ٹیکسز لگائے گا ٹھیک تو ہمرا دل انہوں کو بھی لگانے چاہیے اب مسئلہ ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کے لئے ٹیکسز نہیں ہے زکاة صدقات و زکاة وہ بیت المال میں جمع کر آنگے ڈیگر کوئی ٹیکسز ہو گیا ٹیکسز کس سے لیا جائیں گے غیر مسلموں سے کون سے غیر مسلم ہیں جو زمی ہے جو ہمارے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں بغیر ہم سے جنگ کرے اپنے دین پر ملک کرتے رہتے ہیں ان سے ٹیکسز لیا جاتا ہے وہ ٹیکس کیسے نہ ہوتا وہ سالہ نہ ہوتا کتنا اور کتنے پرسنٹ اڑکیا وہ ابھی بحث نہیں ہے اوہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک آف اسٹیٹ کو چلانے کے لئے زکاة صدقات اور عشر اور یہ خراج کی ضرورت ہے ہے نا تو یہ خراج تو چاہیے نا ہاں اسے سے چلے گا جی اور سب سے خراج پورے جزیرہ عرب میں تاں سے آئے گا جہاں سب سے زیادہ زمی ہوں گے اور زمی سب سے آئے خیبر میں اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کرا جزیرہ ہوتا لیا لب سال بھر تم پر کوئی جزیرہ نہیں کھل کے کام کرو نہیں سمجھے کچھ بات کو ایک سال بھی نہیں گزرا نصف خیبر مسلمان ہو چکا تھا آدھا خیبر مسلمان ہوگا سارے یہودی آپ سے کیونکہ ایک نکتہ سمجھیں ایک نکتہ چھوڑے ہیں کہ عمر نے کس حقیدے کی منیات پر ان پر سے جزیرہ اٹھایا ہے یہود نے کیا سمجھا بات کو بھی چلائیں گے کسے ملک کو چلا کے دکھائے نا ملک کو دو برے آزموں کو ملک کو نہیں دو برے آزموں کو چلا کے دکھائے عمر بغیر کوئی خراج وصول کی ان سے تو کیسے چلا لیا یہ اللہ کی طرف سے ملک اس زکاة میں اللہ رب العزت نے انہوں نے وہ برکت دی جو آج ہم اتنے اشار یا اتنے بلین ٹیکس کلیکٹ ہو گیا ہے تو گیا کہا سمجھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب برکت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس میں اس برکت کے عقیدوں کو مدد نظر رکھ کر مانگتے ہیں کہ اتنا بھی جب اللہ دے گا تو اتنے کے بھابر دے گا ہے وی اور اللہ نے اس کو کہا کس طرح ہے تبارک اللہ رب العالمین اسی وہ واری بات نہیں تھی جو سور ملک میں تھی تبارک اللہ بے ادہ الملک نہیں تبارک اللہ رب العالمین اس اللہ کے پاس برکتیں ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تمہارا میرا پالنا تو ہم سنو درد تمہارا ہماری تمہارے حاجتیں کن چیزوں کے گرد گھومتی ہیں میں آپ کو بتاؤں ہماری آپ کے حاجتیں گھومتی ہیں تین چیزوں کے گرد چوتھ ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ پہلا اولاد دوسرا رسک تیسرا شفا آپ دماغ پہ زور ڈالو کوئی چوتھی چیز نظر آتی ہے جو حاجتیں ہماری ہوں گی ان تین چیزوں کے گرد گھوم رہے ہوں گی اولاد رسک اور شفا بیمار پڑھ گیا تو شفا مانگ رہے ہوتے ہیں روزی روٹی تنگ پڑھ رہی ہوتی ہے تو روزی روٹی میں وزت مانگتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی تو وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ایسی ہے چوتھی کوئی دعا آرہی آپ لوگوں کے کسی کے ذہن میں آرہی ہے اور کوئی ہم سے دعا کے لئے کہہ بھی نہ ہوتا ہے تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے بھائی دعا کرنا اللہ شفا دے بھائی دعا کرنا میرا اولادیں ہیں بھائی دعا کرنا رسک میں تھوڑے تنگیہ یا آسانی ہو جائے ایسی ہے چوتھی کوئی دعا کے لئے میں کہتا ہے بھائی دعا کرنا کشمیر آزاد جائے بھائی دعا کرنا امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ابھی بتائیں کبھی آج تک آئے کسی نہیں سے دویں ہماری ان تین چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں اور جب ان تین چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا تبارک اللہ رب العالمین یہ تین چیزوں کا تعلق ہے نا پرورش ہے تینوں کا کیونکہ جس کے ساتھ آپ مثال تو آپ ایک بکری کا بچہ لیا ہے وہ بیماروں کا شفا کے معاملات آپ کے حتم ہوں گے یعنی کہ اس کو تیمارداری کھلانا پڑھیں رزق اس کا آپ کیا آتم ہوگا اگر وہ بڑا ہوگا بکری ہے بکری ہے اس کا جوڑا بنانا ہے تو نرمہ دلانا وہ آپ کیا آتم ہوگا اس کے بچے ہو رہوں گا ان کو سوال آپ رہے ہوں گے تو یہ سارا ہے نا پرورش کے گھومتا ہے تو اللہ رب العزت نے جب تبارک اللہ کہا تو ساتھ میں کیا کہا رب الدنیا رب الانس والجن نہیں رب العالمین برکت ہے اس اللہ کے پاس کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا تم اپنے پالنے گوھر ہو رہے ہیں کہ تمہیں نہیں مل رہا اللہ نہیں دے گا تو کسی سے ملے گا یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ اللہ کے پاس سے میری آجت پوری نہیں ہو رہی تو یقین کر لو اس بات کو کہیں سے بھی تمہاری آجت پوری ہو سکتی ہے اللہ رب العزت سمجھنو اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلا